اسلام علیکم میرا نام ہے عمر آیات اور آپ دیکھ رہے ہیں پارس میڈیا چینل لاکھوں درود محمد والے محمد کی ذات پر یزید جو کہ بہت کوشش کر کے اپنا نام بنانا چاہتا تھا لیکن حسین ابن علی جو کہ کربلا میں شہید ہونے کے بعد بھی آج بھی زندہ ہیں آج بھی لوگ ان کا نام لے کے لاکھوں کروڑوں اربوں روپے ان کے نام پر خرج کرتے ہیں سبیل لگاتے ہیں نیاز دلاتے ہیں اسی طرح کی ایک روایت جناب حسین علیہ السلام کے یاد میں تازیہ بنا کے نکالی جاتی ہے ایک بہت قدیمی تازیہ جو کہ انڈیا سے چلتا آ رہا ہے اور اب اس کو اسلام لگر میں ان کے بچوں نے کنٹینیو رکھا ہوا ہے آئیے ہم ان سے ملتے ہیں اور اس کی ہسری کے مطالق پوچھتے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا جی ارشد حسین ارشد حسین بھائی اتنی پیاری خوبصورت زیارت کتنی دیر میں تیار کر لیتے ہیں ایک سے ڈیرڈ مارس کی تیاری کو لگتا ہے ویسے ہماری جو زیارت پرانی جو تیار ہوئی ہے وہ کافی پرانی ہے ہندوستان کی ہے ماشاءاللہ ہندوستان کی تیاری جو ہم ہر سال نہیں کرتے ہیں صحیح ہے یہ جو اس کی اوپر آپ سمان ہے یہ ہر سال نیا بنتا ہے ہر سال نیا لگاتے ہیں انہیں طریقے سے تیار کرتے ہیں انڈیا میں سب سے پہلے بنائی جاتے ہیں انڈیا میں آپ کے کون صاحب تھے ہمارے دادا جی تھے ہمارے تایا جاندے وہ انڈیا میں تیار کرتے تھے اس کے بعد پھر پاکستان آگے پاکستان میں آگے ہمارے دادا جی کو گورنمنٹ نے لسانس ایشو کیا ہے صحیح ہے انیس سو ساٹھ میں صحیح ہے وہ پہلے آرمی میں ہوتے تھے وہاں سے ریٹائر ہو گئے پھر گورنمنٹ نے ان کو لسانس جاری کیا ممبر گلاب جلانی صحیح ہے وہ ہمارے لسانس دار ہیں ہمارے تایا جی ہیں اس کے بعد ان کے بیٹے ہیں ہمارے بھائیے منصف علی ہیں ان کے نام پرانسفر ہو گیا ہے لسانس ایسے ہمارا جدی پشتی یہ چل رہا ہے ماشاءاللہ یہ جو لکڑی ہے جو اس میں استعمال ہوتی ہے وہ جو وہی انڈیا والی لکڑی ہے وہی انڈیا والی جو پرانی لکڑی ہے محرم کے دن گزر جاتے ہیں تو آپ اس کو شہید کر دیتے ہیں یا ایسے محفوظ کرتے ہیں ہمارا جلوس ہوتا ہے دس محرم کو صبح دس بجے ہم برامت کرتے ہیں ہمارا روٹے مین بزار چاندی چونگ تک واپسی ہمارا ٹائم جو گورنمنٹ نے میں دیا آٹھ بجے ہم واپسی اپنی گلی میں راتے ہیں پھر دو دن بعد امام علی مقام کا حتم دلا کے اس کے بعد یہ ہمارا کمرہ ہے سپیشل زیارت کے لیے ادھر ہم رکھ دیتے ہیں اس کو بغیرہ محفوظ کر کے سارا سال اسی کمرے میں پڑی ہے سارا سال اسی کمرے میں رہ دی ہے پھر جب اپنا یہ لحاج ختم ہوتا ہے محرم شروع ہوتا ہے تو پھر اس کو ہم دوبارہ آتے ہیں اچھا اس کا کتنے بندے اس کو بنانے میں کام کرتے ہیں اس کو تو ہمارے جو ہے نا اجمن کے کارکون ہیں تقریباً ڈیٹھ سو بندہ ہے ویسے تیاری میں جو ہمارے دوست ہیں وقاس بھائی ہیں ان کا تارف کروالیں آپ یہ تیاری میں سب سے آگے ان کو دیزائنگ بھیارا یہ کرتے ہیں انہوں نے جو چیز مارکٹ کے بندے ہیں بزار کے ان کو پتا ہوتا ہے کہ کیسی کیسی چیزیں لگانی ہمیں بتاتے ہیں پھر ہم پاس کرتے ہو کیا کرتے ہیں بکاس بھائی کتنی دیر ہو گئی آپ کو اس کو ڈیزائن کرتے ہیں سر یہ انشاءاللہ مجھے چار سال ہو گئے ماشاءاللہ تو یہ مولا نے حاضی دیئے تو یہ سارے نا ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ جتنا اچھا سے اچھا اس کو سرکار کی زیارت کو تیار کریں اور یہ میرے اگیلے کی محنت نہیں ہے یہ میرے سارے جتنے بھی دوست ہیں یہ سب میرے ساتھ ہوتے ہیں ماشاءاللہ تو اس لیے انشاءاللہ یہ بہت زبردست یہ سارے دوست ہوتے ہیں اچھا یہ آپ کی جو تنظیم ہے اس کا کچھ صدر بھی ہے صدر صاحب ہمارے یہ عرشد حسین ہے ہمارے صدر صاحب ہیں تو یہ ہمارے الفانس دار ہیں تو یہ ماشاءاللہ سارا نظام اچھا لائسنس آپ کے نام ہے جی والی صاحب جب انڈیا سے پاکستان مائیگریٹ ہو کے آئے ہیں تو انہوں نے کتنی دیر تازیہ کو نکالا پھر آپ کے ہینڈ آور کیا تھا تقریبا انیسو انتقال ہویا صحیح ہے اچھی طرح انہوں لما دے رہے تو جنوز دیلال قیادت بھی ماشاءاللہ کر دے رہے کافی عمر سیٹا سی باوجود قیادت کر دے رہے بڑی اچھی طرح اچھا 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 ایوپا دور جو الیکشن ہویا سی تے جو منتقب بھی ہوئے سی پیڈی میمبر ماشاءاللہ ماشاءاللہ ناسی باروی عزت کر دے سارے بڑی شرافت دے شک عاشقی کے علاوہ تو یہ کام ہوئی نہیں سکتا عاشق ہوگا تو ان کی یاد میں کچھ بنائے گا فیصلہ باد کی پولیس انتظامی سی پیو صاحب ان کے بارے میں وہ آپ کے ساتھ کیسا کوپریٹ کرتے ہیں بہت اچھا کوپریٹ کرتے ہیں بڑے اچھے بند ہیں سی پیو صاحب ملکہ جو بھی آتے ہر سال لے ہوتے ہیں بڑا تعاون کرتے ہیں ایسے چو ہمارے تھانہ سیولین کے ہمارا جو علاقہ ہے بہتermaja تیکشاہ صاحب تھے دو سال انہوں نے بڑا بڑا کوپریٹ کیا جبار انصاری صاحب تھانہ نے صاحب بڑا انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے بہت اچھے بند ہیں اور بڑا کوپریٹ کرتے ہیں بڑا تعاون کرتے ہیں لبیک یا حسین لبیک یا حسین شہیدوں کے پیچھوار کے لیے سلا سلا شہیدوں کے پیچھوار کے لیے حسین عبر علی جان مصطفیٰ کے لیے آرہے رسالت لیمان نارہے ہندری حسینیت عزیز پہ لڑا ہے یزید مٹی کے عادلت کی موت میں قل کر حسین عبر علی زندہ ہے سلا کے لیے حسین عبر علی زندہ ہے سلا کے لیے لانت ہے یزید کو اور ان کے چہنے والوں پر یزید سزا کوششیں کر کے بھی ناکام رہا حسین نے کوشش بھی نہیں کی اور پورے زمانے میں کامیاب ہو گیا تا قیامت انشاءاللہ مولا حسین علیہ السلام کا نام اسی طرح زندہ رہے گا آج بھی ان کی یاد میں لوگ تازیے سبیلے اور بہت کچھ ان کی یاد میں کرتے ہیں لیکن یزید لاکھوں طرح کی محنت کر کے بھی ناکام رہا آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں آپ سب کا شکریہ اللہ حافظ